نمشکر ایک ایسی ہستی ایک ایسا نام جو شاید آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے سمیں ہم تیت وزیر صاحب کے گھر کے بلکل باہر ہے کیونکہ سمیں سمیں پر جس طرح ہم بتانا چاہیں گے پر گردوارہ پربندگ کے میٹی کے چیئرمن رہ چکے ہیں ٹرانسپورٹ جمون کشمی ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے بھی پردھان اور ساتھ ہی ساتھ فارمر ایم ایل سی این سی نیشنل کانفرنس کے رہ چکے ہیں اس سمیں ان کے گھر کے بارہ ہر آنکھ نم ہے آج تیاس وزیر کو یاد کر کے پر سب سے پہلے بڑی بات یہ بتانا چاہیں گے آج ان کا قتل نہیں بلکہ ایک وشواست کا بھی قتل ہوا کہ کس طرح سے ایک کانسپیریسی رچی گئی اور اس کانسپیریسی کے تحت تیاس وزیر سب کا بروٹلی مرڈر کر دیا گیا پوری بات کیا وہ بھی اپنی جنتہ کے سمکھ لائیں گے کہ کس طرح سے ہرپریت اور ہرمیت نام کے دو ویقتی جن کا نام آ رہا ہے اس کلنگ میں کس طرح سے وشواست جتاتے ہیں پریوار کے ساتھ ایک پریواریک میل جول بڑھاتے ہیں اور میل جول بڑھانے کے بعد تیاس وزیر سب اس طرح اس قدر ان پر وشواست کر بیٹھتے ہیں کہ جب وہ کینیڈا اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتے ہیں دلی انہی کے فلائٹ میں رکھتے ہیں اور یہ کانسپیریسی آسینی بلکہ چھ مہینے پہلے سے رچی گئی تھی کیونکہ ہرپریت نے چھ مہینے پہلے فلائٹ جو تھا وہ رنٹ پر لیا تھا اور لگاتار جس طرح سے دو تاریخ کو جو کی تیاس وزیر سب پہنچتے ہیں کیونکہ رات کو ان کی کینیڈا کے لیے فلائٹ تھی پر دو تاریخ کو رات کو بعد ہی پریوار کا سمپرک جو ہے تیاس وزیر صاحب سے ٹوٹ گیا پر پریوار کو شاید اس کی بھنک بھی نہیں تھی کیس طرح کی ساجیچ رچی جا رہی تھی ان کے قتل کی پر جب ہرپریت جو کی تیاس وزیر صاحب کے بیٹے ان کا کرن کا کافی گھرہ دوست بھی بن چکا تھا اور یہ ستروں کے ادھار پر پتا چل رہا ہے کہ ہرپریت جو تھا سات تاریخ کو یہاں پر جمعو کچھ دن پہلے یہاں پر آیا تھا ان کے گھر میں ہی جو گھر اس سمیں تصویریں بتا رہے ہیں یہاں پر رہ کر گیا ہے یعنی پاریوارک طریقے سے اس طرح سے میل جول بڑھانا کہیں نہ کہیں بھنک نہ لگے کہ آخر کیا کانسپیریسی چل رہی تھی ہر میت اور ہر پریت کے دماغ میں ایسی شخصیت کو جس سے آج یاد کر کے ہر ایک آنکھ نم ہے ہر ایک دھرم کی جاتی کے لوگ یہاں پہنچے ہیں ہر شخصیت کی آنکھوں میں سمیں آنکھوں میں آنسو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی کمیونٹی کے نہیں بلکہ عام لوگوں کو ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے لیے ہم جنتہ کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے اس سمیں لائیو دریشت دانی شیفٹم کے مادیم سے ایک دکھت خبر کہ ایک نیتہ کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ویقتی ایک ایسی ویقتیت برکھنے والا ویقتی بھی اس دنیا سے چلا گیا اور جس طرح سے ہم بتانا چاہیں گے کہ جب دو تاریخے بعد سمپرک ٹوٹ گیا تو کینیڈا کی فلائٹ لینی تھی پر ہر پریت نے اس طرح سے گھمایا ان کے پریوار کو کہ پریوار کو یہ وشواس ہو جائے کہ ٹی ایس وزیر صاحب زندہ ہے بلکل صحیح سلامت ہے یعنی کہ ائرپورٹ کے باہر جا کر ان کو یہ فون کے مادیم سے یہ بھی ویڈیو کال کے مادیم سے بتایا جارہا کہ ہر پریت جی جو کی ٹی ایس وزیر صاحب کینیڈا کے لیے نکل چکے ہیں پر پریوار جو جمہوں میں تھا کہیں نہ کہ شنکہ تھا شک تھا ان کو کہ دال میں کچھ کال ہے جس کے چلتے انہوں نے ہر پریت کو بار کال کیا اور پھر پوچھنے کی کوشش کی پر ہر پریت کہتا کہ فون میرے پاس ہی رہ چکا ہے یعنی کہ اس طرح کی کانسپیریسی ساجیش پوری رچی گئی تھی ایک ہستی کو مٹانے کے لیے اور سب سے بڑی بات ایک وشواس کر ویٹھے تھے ٹی ایس وزیر صاحب اس ویقتی پر جو کی جس کا نام ہر پریت اور ہر میت تھا اور جب لگاتار سمپرک ٹوٹ گیا کہیں نہ کہیں جب ان کے بیٹے کرن سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہر میت ہر پریت نے پاپا کو یہاں کانیڈا کے لیے فلائٹ میں چھڑا دیا ہے تو کہیں نہ کہیں پریواروں پھر بھی اس کے بعد بھی شنکہ رہی پریوار کے بیچ میں اور لگاتار انہوں نے یہ کہا کرن کو کہ آپ کال کیجئے اس کو ہر پریت کو اور کہیں نہ کہیں اس کو علچہ کر رکھیں کیونکہ تاکہ پولیس سے بھی بات ہو چکی تھی کہیں نہ کہ شک سوئیاں گھری ہوتی جا رہی تھی تو جس طرح سے انہوں نے بات کی اس کے بعد ہر پریت کو علچہ کر رکھا کرنے پر کہیں نہ کہ پھر سے ہر پریت نے ایسا پینترہ پھر سے کرن کو اپنے وشواس میں لے لیا اور کرنے کہا نہیں پاپا کو انہوں نے فلائٹ پہ ٹھڑا دیا پاپا بس پہنچتے ہی ہوں گے پر یہ نہیں پتا تھا کہ انہی لوگوں کی ساجت کی بجے سے پاپا کسی اور دنیا میں پہنچ چکے ہیں دکھت خبر ایک پریوار کے لیے کمیونٹی کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے عام جنتہ کے لیے اور خاص کر کے پارٹی کے لیے اور جس کے پھر سے بتانا چاہیں گے کہ جب شک گہرا ہوتا گیا تو کہیں نہ کہیں پریوار والوں نے ہرپریت کو تھکھار کر کر یعنی کہ دو کے بعد آٹھ تاریخ رات کو جب کال کیا ہرپریت کو جب ہرپریت نہیں مان رہا تھا ہر طرح سے اس بات کو نکار رہا تھا پر کہیں نہ کہ پریوار نے جب کہا کہ ہم ڈلی آ رہے ہیں تب جا کے ایسی بات چکا دینے والی بات ہرپریت کے موہ سے نکلی کہ شاید جو بات کوئی بھی سنتا تو آخر ان پر پہا ٹوپ پڑتا اس کے بعد اپنی جنتا بتانا چاہیں گے جب انہوں نے پریوار نے کہا کہ ہم ڈلی آ رہے ہیں تب ہرپریت کا ماتھا تھنکا کہ اب بات نکل چکی ہاں سے اب ہمارا جو جو کانڈ ہے وہ چھپنے والا نہیں تو یہ کہا گیا اُدھر سے ٹیلی فون سے آواز آئی کہ ایک ہرمیت نام کا لڑکا جموں سے ڈلی آ تھا جنہوں نے پی ایس وزیر صاحب کو گولی مار دی اور ان کی ڈڈ باڑی باتھروم میں پڑی ہے اور خود سوچئے جب اس طرح کا دوسری طرف سے فون آنا اور پریوار پر کس طرح سے کہہ ٹوٹ پڑنا یہ ہم نے جنتا بھی سمجھ سکتی ہے اس کے بعد یہ کہیں گے کہ آگ کی طرح یہ خبر فیل گئی کہ نیتا اور ایک ساتھ ایک کمیونٹی کو کتنا بڑا لاس ہوا ہمیشہ اپنی کمیونٹی کو رپریزنٹ کرنے والے ہمیشہ ٹرانسپورٹرز کی آواز کو آگے لانے والے تیس وزیر اور جب پولیس کو یہ بتایا گیا پریوار کے مادے میں پولیس نے خوچ کی اور واقعی باتھروم میں کس طرح سے بربرتہ سے ان کی ہتیا کر دی گئی نرمم ہتیا کر دی گئی تھی یہ ساری پرتیں آپ کھلیں گی کون کون اس کون سیریس میں انوال ہے اس پر بھی گوھر کرنا بہت ہی ضروری ہے یسے میں ٹیس وزیر صاحب کے گھر کے بھار کے لائف دریشے ہم اپنی جنتہ کے سمکش لا رہے ہیں ہر کسی کی آج آنکھ نام میں ہر کمیونٹی کے لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور جب بات یہ ہوئی اس کے بعد ہر پریت نے پہلے ہی جو چھے مہینے پہلے جو فلائٹ لیا تھا اور فلائٹ بھی شاید اسی کانسپریسی کو انجام دینے کے لیے لیا تھا کہ چھے مہینے پہلے ہی ایسے کانڈ کی تیاریاں کی گئی تھے آخر جن کو نشانہ بنایا وہ ٹی ایسے وزیر تھے اور وزیر صاحب نے اتنا وشواس جاتایا تھا پر افسوس ہے آج ٹی ایسے وزیر صاحب کانیبل کے وشواس کا بھی کہیں نہ کئی خون کیا گیا ہے آخر آج کے دور میں انسان وشواس کرے تو کس پر کرے کیونکہ اب یہ کہیں گے جس طرح سے بارہ بجے کا ٹائم رکھا تھا کریمیشن کا بارہ باٹی ایسے وزیر صاحب کا اب ٹائمینگ کو تھوڑا چینج کیا گیا ہے ٹائمینگ اب ایک بجے ہم 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 بتانا چاہیں گے کہ ان کی دھرم پتنی اور بیٹا وہ پہنچ چکے ہیں رات سے ہم ہم بیٹی کا بھی انتظار اور کہیں کہ پارتھک شریر کا بھی انتظار ہے ہر کوئی چاہتا کہ آخری دھرشن ان کے کیے جائے شاید ایسا سوچا بھی نہیں تھا وزیر صاحب نے کہ جس پر وہ وشباز کر رہے ہیں وہی ایسا انسان ہوگا جو ان کی جان لے گا اور آخر کیا کیا رنجی سی کیوں ٹی ایس وزیر صاحب کیس طرح سے نرمم حتیہ کر دی گی آخر کیا ہے پورا معاملہ یہ جانچ کا ویشہ ہے ڈلی پولیس اور کہیں نہ کہیں یہاں کے لوگوں کبھی یہ کہنا کہ جمہو کشمیر کو بھی ضرور انٹروین کرنا مدد کرنی چاہیے کہ آخر پوری کانسپیری رچی کیسے آخر کس طرح سے ایسے جال بنا گیا جس جال میں پیاس وزیر صاحب وشباز کی خاتل یعنی وشباز کیا تھا انہوں نے پر یہ نہیں پتا تھا یہی وشباز آنے والے سمیں میں ان پر کتنا بھاری پڑھنے والا ہے فیملی ریلیشن بناتا ہے وہ وقتی ہر پریت اور ہر میت جس کی بات کر رہے ہیں فیلال ابھی تک ان کی کوئی بھی خبر نہیں کہ ارسٹ ہونے کی کوئی بھی خبر نہیں پر یہ جانچ پرتال کا ویشہ اور لوگوں یہاں کے ان کے پریجنوں کے لوگوں کی ہی مانگ ہے کہ سی بی آئی کی جانچ کہ پوری کڑیاں کس طرح سے جوڑی ہوئی ہیں کہاں تک کڑیاں جوڑی ہیں کون کون اس میں انوالو ہے وہ ساری پرتے کھلنی چاہیے اور صحیح جو اراؤپی ہیں ان کو ان کے مقام تک پہنچانا چاہیے چاہیے ہم اس میں آپ کو لائف دریشے بتا رہے ہیں غمگین اس میں حالات ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک ایک نیتا کو تو کھویا ہے پر کہیں نہ کہیں اپنی کمیونیوٹی کو رپریزنٹ کرنے والے لوگوں کی آواز کو سامنے رکھنے والے جنتا کی آواز کو سامنے رکھنے والا انسان بھی دنیا سے چل بسا ہے اور یہ کہیں گے کہ ٹی ایس وزیر صاحب کی پریوار کو اس گم سے اُبھرنے کی بھگوان شکتی دے اور ٹی ایس وزیر صاحب کی آتما کو شانتی دے پر ابھی جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو پری جنوں کا سیول سائٹی کی لوگ بھی ان کے جو سمرتھک ہیں وہ بھی سمیں یہاں پر پہنچ رہے ہیں آخری درشن کرنے کے لیے اور جس طرح سے بتائیں گے پہلے بارہ بجے کا ٹائم تب اور اب اپنی جنتا کو بتانا چاہیں گے ایک بجے کا ٹائم مقرر کیا گیا ان کے ان کے آخری درشن کے لیے آج ہر آنکھ نم ہے اسے میں لائیو دریشے بتا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا اللہ ہوا ہے اللہ ہous اللہ اللہ میری گائی شخصیت اس سمیں دوسری دنیا میں چاہ چکی ہے اور جن لوگوں نے ان کو اس دنیا میں پہنچایا ہے سی بی اینکواری کی جانچ لگاتا پریوار کر رہا ہے کس کانسپیریسی کے تحت یعنی آج تی ایس وزیر صاحب اس دنیا سے نہیں گئے بلکہ وشواس کی بھی کہنا کئی قتل ہوا ہے جو وشواس انہوں نے حرپریت اور حرمیت پرجت آیا تھا پر یہ نہیں جانتے تھے یہ وشواس آنے والے سمیں میں کس طرح سے تی ایس وزیر صاحب پر بھاری پڑھنے والا ہے کس طرح کی ساجیج رچی جائے گی ساجیج کے تحت ان کا نرمم حتیہ کر دی جائے گی اور دلی پولیس جل سے جل ایسے اروپیوں کو حراسط میں اور ساتھ جمہو کشمیر سے بھی نویزن کیا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر پولیس بھی انٹروین کرے اور مدد کرے دلی پولیس کی کہ آخر کڑیاں کہاں سے جوڑی ہیں اور کہاں تک یہ کڑیاں جاتی ہیں اور کون کون ان حتیہ میں شامل ہیں یعنی جس طرح سے سوتروں کے دھار پر پتا چلا گا کہ کچھ دن پہلے جو کی آرمی تھا جمہو میں آیا تھا اور ساتھ ہر پریت نے ایک ایسے پاریوارک ماحول کریٹ کیا تھا شاید کسی کو شک ہی نہ کہ آخر کس طرح کی کون سپیریچ چھے مہینے سے پچھلے لگتا چلا کیونکہ چھے مہینے جو سوتروں کے دھار پر پتا چلا پہلے ہی فلائٹ جو دل نہیں ملیا تھا ہر پریسنگ نے اور کہا جا رہا تھا کہ یہ سیبل سویسیز کی تیاری کر رہا جو آس پاس کے لوگوں سے جو بات پتا چلی جس طرح سے اب بتا کہ دو تاریخ کے بعد لگاتا سمپرک جو ہے تھا ٹیس وزیر صاحب کا اپنے پریوار سے ٹوٹلی ٹوٹ چکا تھا بتانا چاہیں گے جو کی ٹیس وزیر صاحب ایک وہ شخصیت تھی وہ نامی ہستی تھی جو کی نیشنل کانفرنس کے فارمر ایل میل سی رہ چکے ہیں اور ساتھی ساتھ گودوارا پربندگ کمیٹی کے چیئرمن اور ساتھی جمعہ کشمی ٹرانسور ویل فیر اسیسیشن کے پردان بھی ہمیشہ ریپرزنڈ کیا اپنی جنتہ کے مددوں کو لے کا ٹرانسپورٹرز کے مددوں کو لے کا لگاتا ہم نے بتایا بھی ہم نے بتایا بھی جب پروٹیسٹ کیا انہوں نے پر کہیں نہ کہیں آج ایک کمیونٹی کو تو دھککہ لگا پر عام جہدہ وہ کو بھی کہیں نہ کہیں بہت بڑا دھککہ لگا ہے پارٹی کو بھی پارٹی نے بھی نیتاک ہویا ہے پر آخر کس طرح کی ساجی چھی یہ میٹر آف انویسٹیگیشن اور جتنی جلد ہو یہ گتھیاں سلجھ ہیں یعنی کہ جو لوگ آروپی ہیں جنہوں نے پوری یہ ساجی شرچی کہیں سرچی کہاں تک پہنچی اس کا بھی پورا پورا سامنے آنا چاہیے جس طرح بتایا ہم نے پہلے ہی بتایا کہ ٹرانسپورٹرز کو بھی ان کی بھی ایک پرتی نیتی بن کے ان کے بریزیڈنٹی بن کے ان کی مانگوں کو لے کر پرشاہ سے سرکار تک آواز اٹھا آتے رہے پر کل بھی کل اسی کو لے کر ٹرانپ پورے چکا جام رہا جمہوں میں کوئی بھی پسنجر اور کمرشل ویکلز کو انہوں مطی نہیں تھی چکا جام ٹوٹی لکھا کوئی بھی سڑکوں پر نہیں گاڑی آت رہی ہیں پر شاید اس طرح سے سوچا بھی نہ تھا حالات اس طرح سے ہو جائیں گے کہ اپنے بیٹے کو ملنے جانے والے ٹیاس وزیر اور بیٹے بھی اسی امید میں تھے کہ اس سے ممکل لائف دلک شیر بتا رہے ہیں ہر کوئی اس میں تیار ہے پر فیلال اپنی جنتہ سے یہ کہنا چاہیں گے جہاں پر بھارہ بجے کریمیشن کا ٹائم رکھا تھا شاستری نگر کریمیشن گراؤن میں پر اب وہ ٹائم تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا یعنی ایک بجے اب وہ یہاں کے ان کے پارتھک شریر کو لے جائے انتیم رسومات کے تحت ان کو ان کا جو ہے دہ سنسکار کیا جائے گا اب ایک بجے کی ٹائمنگ ہے جو کی ٹی ایس وزیر صاحب کے جو کی انتیم ویدھائی کی رسومات جو ایک بجے ان کو کریمیشن پراؤن میں لے جائے جگہ موسیقی 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 ہم دیکھ رہے کس طرح سے ان کے پریجان ان کے سمرتھک ان کے گھر کے باہر پہنچ رہے ہیں اس سمیں اور بس تیاریاں کی جاری ہیں ان کے پارتھک شریر کا پہنچے یہاں پر اور انتیم درشن کیے جائیں جیز وزیر صاحب کے بڑے افسوس کی بات ہے بڑے ہی شرم کی بات ہے آج کے دور میں جہاں پر انسانیت دم توڑتی نظر آ رہی کس طرح کے لوگوں کا خون سفید ہو رہا ہے کس طرح کی سوچ ہے کس طرح ہم اپنے سماج کو لے کر جا رہے ہیں کہ کیا آج کے دور میں وشواس کرنا اتنا بھاری پڑ سکتا ہے کیا وشواس کرنا اتنا مشکل ہے ایک ایسی شخصیت ایسی شخصیت چینوں نے ہمیشہ اپنی کمیونٹی کے ریپرزنٹ تو کیا ہی کیا کہیں نہ کہیں آم جنتہ کے لئے ٹرانسپورٹرز کے مددوں کو اور نیشنل کانفرنس کے فارمر جو ایم ایل سی رہا چکے ہیں اپنی پارٹی کو بھی ریپرزنٹ کیا پارٹی کو بھی بہت بڑا لاس کمیونٹی کو بہت بڑا لاس اور آم جنتہ کو بھی جن کے ایمیشہ مددوں کو وہ سامنے لاتے سے اجاگر کرتے تھے اور یہ بھی کہیں گے کہ آج پھر سے ایک بار انسانی شرم سار ہوئی ہے ایک بار پھر سے کہیں گے کہ اتیاس وزیر صاحب کہانی بلکہ وشواس کا بھی قتل کیا گیا ہے آج کے دور میں کون کرے گا کسی پر وشواس یعنی پاری وارک جو کی اس طرح کا ریلیشن بنا کر کسی کی جان لینا اور اس طرح پوری کانسپیریسی کے ساتھ ان گتھیوں کو سلجانا بہت یعنیوارے ہو چکا ہے آخر کون ہے اس ساجش کے پیچھے آخر کس کی چال ہے کتنے لوگ اور ملوث ہیں اس سارے کانڈ کو انجام دینے کے لیے ہم نے پورے آپ کو ویڈیو لسہ میں بتایا دینک شیف ٹائم کے مادیم سب کل بھی یہاں پر اپنی جانتا کو سارے جائے جس طرح سے ہم نے بتایا آپ کو کہ بارہ بجے ان کا انتیم سنسکار کہیا جانا تھا پر اب وہ تھوڑا سا ٹائم میں ویلم ہو گیا کسی کارن وش اب ایک بجے ان کے انتیم پارتھک شریر کو کریمیشن گراؤنٹر لیا جائے گا اور ان کے آخری رسومات کی جائیں گی پھر سے کہیں گے جنہوں نے ہمیشہ بات کی گریب جانتا کے لیے ہمیشہ بات کی ہے آج وہ سب کے بیچ میں نہیں ہے اس دنیا کو چھوڑ کر کسی اور دنیا میں جا چکے شاید تیس وزید صاحب نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وشواس ان پر کس طرح سے بھاری پڑھنے والا کس طرح کی ساجج رچی جا رہی ہے ان کی جان لینے کے لیے پر گتھیاں کس طرح سے جمہو کشمیر پولیس اور دلی پولیس سلجاتی ہے کون کون چہرے صاحب نے نکل کے آتے ہیں کہ کس طرح کی کونس پریسی رچی گئی تھی تیس وزیر کو یعنی اتنی نرمتہ سے ان کی نرمم حتیہ کرنے کے لیے آخر کون کرے گا آج کے دور میں کسی پر وشواس جنتا اپنے کمنٹ ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے اور فیلانفیر سے بتانا چاہیں گے ایک بجے تیس وزیر صاحب کا انتی پارتھک شریر کو یہاں سے لے کر انتی ویدائی ان کی ہوگی مرشن کیے جائے تیس وزیر صاحب کے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے جوڑی ریا سے مرز آگلی اپڈیٹ کے لیے جہن جہمار